بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور وہ رات کی تاریکی میں اس گھر کی جانب جا رہا تھا جس کو دیکھ کر ہی خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ایسے میں اگر کوئی اس نوجوان کو اس وقت اس گھر کی طرف جاتا ہوا دیکھتا تو اسے اس نوجوان کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگتا مگر وہ تو جیسے ہر چیز سے بینیاز ہو کر اس گھر میں جا رہا تھا اسے تو جیسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا اور اگر اسے کوئی خوف تھا بھی تو اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا اور اس کے وہاں جانے کی یہ ایک وجہ تھی وہ ایک ایسا راز جاننا چاہتا تھا جس کو جان کر اس کی زندگی بدلنے والی تھی اور اس راز کو جاننے کا یہی مناسب وقت تھا اگر اسے اپنی زندگی بدلنی تھی تو اسے اس خوفناک گھر میں جانا ہی تھا اور پھر سورج کی تپش سوا نیزے پر پہنچ چکی تھی شدید گرمی کی وجہ سے آسمان پر پرندے بھی دکھائی نہ دیتے جان حلکان کرنے والی اس گرمی میں ایک گورا چٹا انتہائی خوبصورت نوجوان اپنا بھٹوں کے ٹھیلے پر کھڑا پریشان دکھائی دیتا ہے اس خوبصورت نوجوان کا نام شیردل ہے اس کا تعلق ایک غریب گھر سے ہے رب نے اسے بے پنہ خوبصورتی سے نوازا تھا لیکن شاید اسے اچھے نصیب سے نہیں کیونکہ وہ نہ تو کسی سکول میں تعلیم حاصل کر سکا اور نہ ہی کوئی نوکری اسے ملی یہی وجہ ہے کہ وہ اس بھٹے کے ٹھیلے پر کھڑا تھا اور اپنی روزی کا بندوبس وہ اسی سے کر رہا تھا جس دن اس کی سیل نہ ہوتی تو گھر میں اس کی ماں خوب چخ چخ کرتی وہ بھی اپنی بیوہ ماں کی تکلیف سمجھتا جو اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس سمیت اپنے پانچ بچوں کی اکیلے پرورش کر رہی تھی کبھی کبھی شیردل سوچتا کہ کاش کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور اس کے حالات بدل جائیں اس دن بھی گھر کی سوچوں میں پریشان وہ اداس کھڑا تھا آج اس کی سیل بھی نہ ہونے کے برابر تھی اس نے بھی آج رادہ بنایا کہ چاہے اس کو رات کے بارہ بچ جائیں لیکن وہ کسی صورت خالی ہاتھ گھر نہیں جائے گا یوں ہی ٹھیلے کو لیے لیے رات ہو گئی وہ جہاں کھڑا تھا وہ ایریہ دن میں تو لوگوں سے بھرا رہتا لیکن چونکہ اب رات ہو چلی تھی تو وہاں سنناٹا ساتھ چھایا ہوا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے رات کے اس پہر خوبصورت سی ہسنے کی آوازیں آنے لگیں اس نے ادھر ادھر دیکھا دور سے تین لڑکی آتے ہوئے دکھائی تھی اسے تھوڑی حیرت بھی ہوئی کیونکہ وہ تینوں دو شیزہ شیر دل کی طرف آ رہی تھی اسے دیکھ کر وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی اے بھٹے والے ہم تینوں کو بھی ایک ایک بھٹا بنا کے دو ان تینوں میں سے ایک لڑکی نے روبدار آواز میں کہا اس لڑکی کی آواز قدر بھاری سی تھی جی ابھی بنا کے دیتا ہوں شیر دل نے انہیں جواب دیا اور جلدی جلدی بھٹا بنانے لگا وہ تینوں لڑکیاں بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی ان لڑکیوں میں دو تو کافی شوخ و چنچل سی لگ رہی تھی جبکہ ایک قدر چپ سی کھڑی بس خاموشی سے کھڑی اسے تک رہی تھی کیا آپ روزانہ اس ٹائم پر ہمیں بھٹا کھلانے آ سکتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی نے شیر دل سے کہا جی ہاں کیوں نہیں شیر دل نے انہیں اعتماد سے جواب دیا حالانکہ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا لیکن اس نے شکل سے ظاہر نہ ہونے دیا تمہیں خوبصورت نوجوان ہو کیا وجہ ہے کہ تم اتنے پریشان دکھائی دیتے ہو ان میں سے ایک لڑکی نے بڑے میٹھے انداز میں شیر دل سے پوچھا بس اپنے حالات اور غریبی سے پریشان ہوں وہ چھنڈی سانس بھرتا ہوا کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو تم خوش ہو جاؤ تمہارے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں ان میں سے ایک لڑکی نے اپنی خاموش کھڑی ساتھی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں شیر دل سے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھا شیر دل نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو کل اس ٹائم دوبارہ آنا یہ لو اپنے بھٹے کے پیسے لڑکیوں نے روبدار آواز میں کہا اور وہاں سے چلتی بنی شیر دل دور تک جاتا ہوا انہیں دیکھتا رہا پھر ٹھیلے پر رکھے ان کے پیسے اٹھائے اسے یہ دیکھ کر جھٹکہ لگا کہ پیسے ان لڑکیوں کے خریدے ہوئے بھٹےوں سے کئی زیادہ تھے وہ حیران بھی تھا اور بہت زیادہ خوش بھی منہی من میں مسکراتا گنگناتا وہ گھر جانے لگا گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں کو اپنی سہارے دن کی کمائی دی تو وہ اتنے پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کی بلائیں لینے لگی شیر دل کھانا کھا کر اپنے وستر پر لیٹ گیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا ابھی بھی اس کے دماغ میں ان تینوں لڑکیوں کی باتیں تھیں وہ ان کی باتیں سوچتے سوچتے نین کی آغوش میں چلا گیا دوسری صبح وہ سو کر اٹھا اور کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا آج اس کو اپنے وجود میں جوشتہ محسوس ہو رہا تھا اور دنوں کی نسبت اس نے آج صاف اور امدہ لباس پہنا تھا سب سے پہلے منڈی جا کے اس نے آج کے لیے مال خریدہ اور بھٹوں کا ٹھیلہ لیے منزل پر روان دوان ہو گیا آج وہ شدت سے رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا پورا دن جیسے تیسے گزر گیا آج بھی روزگار نہ ہونے کے برابر تھی رات کے دس وجہ تک وہ اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں اس کے ملاقات ان تین لڑکیوں سے ہوئی تھی جیسے جیسے رات بیت رہی تھی وہاں دیرے دیرے سناٹ آچھانے لگا اور وہ دلی دل میں اس بات پر حیران تھا کہ ان لڑکیوں نے رات کے وقت ہی کیوں آنا ہے کیا ان کے گھر والے اس بات پر روکے ٹوکیں گے نہیں مگر شیر دل کو اپنے کام سے مطلب تھا اس نے لڑکیوں سے کیا لینا دینا تھا پیسے لے کر اپنا کام کرنا تھا اور کیا مگر اسے ایسے لوگوں پر ایسے ماں باپ پر حیرت ہوتی تھی جو اپنی بیٹیوں کو اس قدر آزادی دیا کرتے تھے رات کے بارہ بچ چکے تھے لیکن لڑکیاں بھی تک نہیں آئی تھی رات کے اس پہر ہر طرف سناٹا تھا بندہ نہ بندے کی ذات دکھائی دیتی اچانک اس کے کانوں میں کل والی خوبصورت ہسی کی آوازیں آنے لگیں وہ دل ہی دل میں خوش ہوا کیونکہ وہ تینوں لڑکیاں ہستی ہوئیں اس کی طرف آ رہی تھیں واہ بچے والے تم تو بہت ہی وقت کے بابند ہو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ان تینوں میں سے ایک لڑکی نے اس سے شرارتی انداز میں کہا شیر دل مسکرائیا اور ان کے لیے بھٹا بنانے لگا ان تینوں لڑکیوں میں سے دو لڑکیاں تو زیادہ باتیں کرتی لیکن ایک بس خاموشی سے شیر دل کو تکتی رہتی میرا نام شما ہے اور اس کا مینہ لڑکیوں نے اپنے نام بتائے شیر دل نے ان کی طرف دیکھا اور کہا اچھے نام ہیں آپ لوگوں کے اس کا نام نہیں بوچھو گے شامانے خاموش رہنے والی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جب آپ نے اپنا نام بتا دیا ہے تو ان کا بھی بتا دیں شیر دل مسکراتے ہوئے بولا میرا نام ستارہ ہے شیر دل وہ لڑکی اپنی دھیمے سے انداز میں بولی بلا شبہ اس لڑکی کی آواز بہت خوبصورت تھی شیر دل بہت حیران ہوا کہ ان لڑکیوں کو اس کے نام کا کیسے بتا جبکہ اس نے اپنا نام ان کو نہیں بتایا تھا خیر وہ اپنی حیرانی جھوڑ کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کیونکہ انہوں نے اسے کل سے بھی زیادہ معافظہ دیا تھا جس سے اس کی ماں بھی بڑی خوش ہو گئی تھی اس نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ تینوں ہسنے لگی تب ہی شما اسے کہنے لگی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر تم ہماری ایک بات مان لو تو ہم تمہیں اتنی مال و دولت دیں گے کہ تمہارے حالات چٹکیوں میں بدل جائیں گے سمجھ لو کہ تمہارے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں شیر دل اس کی باتیں سن کر حیران رہ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ایسا کیا کام ہوگا کہ میرے حالات بدل جائیں گے تب ہی ستارہ شما کو کچھ کان میں کہتی ہے جسے سن کر وہ ہسنے لگ جاتی ہے پھر شیر دل کو بولتی ہے کہ باقی باتیں کل ہوں گی آج کی طرح کل بھی تم نے ضرور آنا ہے یہ کہہ کر وہ تینوں چلی جاتی ہیں اور گزشتہ شب کی طرح کافی پیسے اسے دے جاتی ہیں آج بھی شیر دل ہستا مسکراتا گھر روانہ ہو جاتا ہے آج بھی اس کی ماں اس سے بڑی خوش ہوتی ہے لیکن وہ اس بات سے تھوڑی فکر مند ہو جاتی ہے کہ اس کا بیٹا رات کے دو تین بجے گھر آتا ہے اس کا ایسا معمول تو کبھی بھی نہیں رہا تھا وہ تو بہت جلدی گھر واپس آ جایا کرتا تھا ایک تو وہ معمول سے زیادہ دیر سے گھر آ رہا تھا دوسرا اس کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے جون جون وقت بیٹ رہا تھا وہ لڑکیوں سے زیادہ معنوس ہوتا جا رہا تھا اور ہر روز اسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا وہ ہر روز اس کے پاس آتی تھی اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی لیکن لیکن اس کے اندر کبھی اتنی حمد ہی نہ پیدا ہوئی کہ شاید اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی بات سے خفا نہ ہو جائیں اگر وہ خفا ہو جاتی تو پھر اس کے پاس آنا ختم کر دیتی اور یہ شیر دل نہیں چاہتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے اتنے پیسوں کو جانے نہیں دے سکتا تھا اتنا تو وہ دن بھر میں نہیں کما سکتا تھا جتنا وہ چند لمحوں میں اس کو دے جاتی تھی ایسے شیر دل ان کا کیوں نہ منتظر ہوتا آج بھی وہ جگہ پر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا فضا میں کافی خنکی تھی رات بھی خاصی کالی اور سرد تھی تب ہی سریلی ہسی کی آوازیں اس کے قریب آنے لگیں اسے بھی ہسی کی آواز سے پتا چل جاتا تھا کہ وہ لڑکیاں آ رہی ہیں دور سے ہی اس کی ہسی کی کھنکنے کی آوازیں کانوں تک پہنچ جایا کرتی تھی کیسے ہو تم بھٹے والے چلو جلدی سے ہم تینوں کو بھٹا کھلاو ان تینوں میں شما سب سے زیادہ تیز تھی اور زیادہ بات بھی وہی کیا کرتی تھی جبکہ ستارہ تو بلکل بھی بات نہ کرتی وہ زیادہ وقت خاموش رہا کرتی تھی اور ضرورت کے وقت ہی بولا کرتی تھی شیر دل کو اس کی خاموشی بہت محسوس ہوتی تھی نہ جانے کیوں اکثر اوقات وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا پھر خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیتا تھا کیونکہ وہ بہت اونچے گھرانے کی لڑکیاں تھی اور ایسے غریب انسان کی طرف وہ کیوں کر متوجہ ہو سکتی تھی وہ ان تینوں کے لیے بھٹا بنا رہا تھا جب شما کی آواز پرچوں کا وہ شیر دل سے مخاطب تھی آج مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے آپ نے شیر دل دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہیں ان تینوں کو اس کی کوئی بات بری تو نہیں لگ گئی اگر ایسا تھا تو یہ بہت غلط تھا وہ شما کی آواز سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا پہلے وعدہ کرو کہ جو بات ہم تم سے کرنے والے ہیں اس بات کو سن کر بھی تم روزانہ ضرور یہاں آوکے کسی کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں کروکے اور ہم سے بلکل بھی نہیں ڈروکے ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتے ہو شماس سے بات کرتے ہوئے کچھ ہچکچا رہی تھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بات سن کر بھی میں یہاں روز آؤں گا شیر دل نے بغیر سوچے سمجھے ان سے وعدہ لے لیا اسے خفا نہ ہو اگر وہ خفا ہو جاتی تو اس کے ہاتھ سے اس کے یہ گہہک نکل جاتے اگر گہہک چلے جاتے تو اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ شما اس کے ساتھ جو بات کرنے والی ہے اسے سن کر اس کے قدموں سے زمین نکل جائے گی اچھا تو سنو شما نے بات کا آغاز کیا اور کہنے لگی یہ ستارہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہے تم سے محبت کرتی ہے شیردل تو حیران پریشان رہ گیا بھلا خواب یوں بھی پورے ہوتے ہیں سوچیں کیسے حقیقت کا روب دھار لیتی ہیں یہ اس نے آج جانا تھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں ان کے لائق نہیں ہوں آپ لوگ کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہیں جبکہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں انتہائی معمول عیسی جیسے یہ زندگی جیتی آ رہی ہیں میں تو ایسی زندگی دینے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا شیردل نے انہیں آجزی سے جواب دیا تم بھلے غریب ہو لیکن اس کے لیے دنیا کے سب سے امیر انسان ہو تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو تمہاری خوبصورتی پر اپنا دل ہار بیٹھی ہے مینہ نے اسے ترکی بہ ترکی جواب دیا شیردل اس کی بات سن کر مسکرانے لگا وہ دل ہی دل میں اس بات پر خوش ہو گیا تھا کہ وہ جسے چاہتا تھا وہ بھی اسے چاہتی تھی اس سے بڑی خوش نصیبی اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی مگر اس کے اگلی بات نے شیردل کو اپنی جگہ پر حیران پریشان کر دیا تھا ستارہ کو انسان بہت اچھے لگتے ہیں اس کے شروع سے ہی خواہش تھی کہ کسی انسان سے شادی کرے گی شما نے مزید اس سے کہا کیا مطلب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا انسان آپس میں ہی شادی کرتے ہیں نا جانوروں کے سارے دوسری مخلوقات کے ساتھ تو نہیں کرتے شیردل نے اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا ہاں ہم تمہیں اپنی حقیقت بتانا چاہتے ہیں اپنی ایک بات تمہیں بتانا چاہتے ہیں ہم آدمزاد نہیں ہیں ہمارا تعلق جنات کی قبیلے سے ہے شیردل کو ان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تینوں مل کر اس سے شاید کوئی بےہودہ مساک کر رہی ہیں مگر ان تینوں کی سنجیدہ صورت اور رات کے اس پہر ان کی اکیلے میں یہاں موجودگی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ تینوں سچ کہہ رہی ہیں ان کا تعلق یقینا جنات کے قبیلے سے ہی تھا شما اسے کہنے لگی کہ ہم نے تو جنزادوں سے منگنیا کر لی ہیں میں اور مینہ تو اپنی منگنی سے بہت خوش ہیں لیکن ستارہ کو انسان اچھے لگتے ہیں تم چونکہ بہت خوبصورت ہو تمہاری خوبصورتی سے یہ متاثر ہو چکی ہے اس لئے اس نے تمہیں اپنے دل میں بسا لیا ہے اب تم بتاؤ تم کرو گے اس سے شادی شما اس سے سوالی انداز میں پوچھنے لگی شہر دل کے ہاتھ پاؤں بے تہاشا تھنڈے ہوئے جا رہے تھے اس کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی باتوں کا کیا جواب دے یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ سن تھا کہ جسے وہ ابھی تک خوبصورت لڑکیاں سمجھ رہا تھا وہ اصل میں جنزادیاں تھیں وہ کسی طرح بھی ان سے پیچھا چھڑا کے گھر جانا چاہتا تھا اسے پسینہ پسینہ ہوتا دیکھ کر ستارہ نے شما کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ سر ہلانے لگی اور شیر دل سے کہنے لگی آج تم جاؤ لیکن جب کل آؤ تو کوئی نہ کوئی جواب لے کر آنا اور یاد رکھنا تم وعدہ کر چکے ہو کہ ہماری بات مانو گے اور ہمارے ہاں وعدہ خلافی کی قڑی سزا دی جاتی ہے یہ کہہ کر وہ تینوں ہی ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گئیں شیر دل سکتے کی حالت میں کھڑا تھا وہ ان کی باتوں کو مزاق سمجھ بھی لیتا لیکن جس طرح سے وہ اس کے آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوئیں اس نے اس بات کو پکا کر دیا کہ وہ اس دنیا کی بات سی نہیں لیکن دوسری دنیا کی ہیں آج اس سے اپنے ٹھیلے کا وزن گھسیٹنا بھی محال ہو رہا تھا اسے اپنے قدم بھی من من کے حساب سے محسوس ہو رہے تھے جیسے تیسے وہ گھر پہنچا گھر جاتے ہی چادر اوڑ کر لیٹ گیا اس کے ماں اور چھوٹی بہن کئی دفعہ بلانے آئیں کہ وہ کھانا کھالے لیکن اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ کل اس جگہ پہ نہیں گیا تو وہ جن زادیاں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گی اور وہ خود کو کوس رہا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے اس نے ان کے ساتھ وعدہ کیوں کر لیا اور جب وعدہ کر لیا تھا تو اس کو تو نبھانا ہی تھا دوسری طرف اس نے ٹھیلا ہی نہ نکالا اور گھر پر ہی رہا اس کو بہت تیز بخار ہو رہا تھا اس کی ماں اس کی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ شیر دل پریشان لگ رہا ہے لیکن اس سے پوچھنا بے سوٹ تھا وہ بچپن سے ہی ایسا تھا اگر اپنی تمام پریشانیاں خود رکھتا تھا اندر ہی اندر گھڑتا رہتا تھا اور اپنی فکر اپنی پریشانی کا اظہار کسی سے بھی نہیں کرتا تھا وہ اپنی ماں کو کبھی بھی اپنی پریشانی نہیں بتاتا تھا شیر دل کو اپنی طبیعت پر بہت بوجھل محسوس ہو رہی تھی شیر دل کو اپنی طبیعت بہت بوجھل محسوس ہو رہی تھی جنزادیوں کے خوف سر پر سوار تھا وہ اکثر بچپن میں بڑے بڑوں سے سنتا آیا تھا کہ آج کل کے زمانے میں بغیر کسی غرص کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر وہ دینوں لڑکیاں اس کی مدد کر رہی تھی اس کی چیز کی مالیت سے زیادہ اس کی قیمت ادا کر رہی تھی تو یقیناً اس میں ان کی غرص پوشیدہ تھی رات کا وقت تھا وہ اپنی کمرے میں سو رہا تھا جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی اور ماں الگ کمرے میں سوتے تھے اس کے کمرے کی کھڑکی باہر گلی کے جانب کھلتی تھی اس کی بھی آدھی رات تک نہ جانے سوچتے سوچتے کا بانک لگ گئی وہ گہری نین میں تھا کہ اسے محسوس ہوا وہ سوریلی حسین کی آوازیں کھڑکی کی طرف سے آ رہی ہیں اسے اپنے وجود میں کپ کپ اسی محسوس ہو رہی تھی یہ آواز سنی سنی سے لگ رہی تھی یقیناً یہ ان جنزادیوں کی آواز تھی تھوڑی دیر بعد اسے ایسا لگا کہ جیسے کھڑکی میں سے کوئی وجود اندر آیا ہے وہ اپنی جگہ پر سمچ کر رہ گیا تھا خوف سے اس کا برا حال تھا وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا پھر اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ آخر اتنا کیوں ڈر رہا ہے اسے لگ رہا تھا کہ وہ جنزادیاں اس کے گھر تک مہنس گئی ہیں اور اب اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر جب اس نے آنکھ کھولی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا خالی کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا کتنی دیر جاکتا رہا باقی رات اس کی آنکھوں میں کٹی اس نے بھی دل میں ارادہ بھاندھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ انجنزادیوں کے پاس جائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ آخر وہ اس سے چاہتی کیا ہیں اس کو ڈرانے یا دھمکانے کا ان کا کیا مقصد ہے دوسری صبح وہ سو کر اٹھا اور ٹھیلہ نکالنے لگا اس کی ماں کو اس کی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی اس نے کام پہ جانے سے منع کیا تو وہ نامانا اور ٹھیلہ لے کر نکل پڑا اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کے گھر کے حالات اسے اتنے دن گھر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے آخر کب تک وہ انجنزادیوں کے خوف سے گھر بیٹھا رہے گا جیسے تیسے کر کے اس نے پورا دن گزار لیا آج بھی اس کی سیل نہ ہونے کے برابر تھی شام کے سائے بھی ڈھلنا شروع ہو گئے تھے وہ آج رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا رات کے بارہ بچتے ہی وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ تینوں اس سے ملنے آتی تھی آج کی رات اسے کچھ زیادہ ہی کالی خوفناک محسوس ہو رہی تھی اگر سے دل ہی دل میں وہ ڈر رہا تھا لیکن پھر بھی اپنے آپ میں بہادر بننے کی کوشش کر رہا تھا جب ہی اس کو اچانک تھوڑی دور سے چھن چھن کی آوازیں سنائی دینے لگی اسے ایک بار خوف کی خیفیت نے اپنی لپیٹھ میں لے لیا سڑک پر ایک ہو کا عالم تھا میں کل پورا دن تمہارا انتظار کرتی رہی مگر تم نہیں آئے اگر آج مجھے یقین تھا شیر دل تم ضرور آوگے اسے اپنے پیچھے میٹھی سی سرگوشی سنائی دی شیر دل نے ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا لال لباس میں ملبوس زیورات پہنے بلا شبہ وہ ستارہ تھی جو آج ایک دلہن کی مانند دکھائی دی رہی تھی آج وہ اکیلی ہی آئی تھی شیر دل کے سامنے کھڑی اسے ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے ہر بار دیکھتی تھی پیار بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں جیسے پیار سمندر کی مانند ٹھاٹھے مارا رہا تھا وہ اپنی آنکھوں میں دھیر و محبت لیے اس کو دیکھ رہی تھی شیر دل کو اس کے دیکھنے سے بہت خبرہت محسوس ہو رہی تھی آج تم اکیلی خبرہت میں شیر دل کے موں سے اتنے الفاظیں نکل سکے ستارہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی میں آج اکیلی اس لیے آئی ہوں کیونکہ شما اور مینہ کا کہنا تھا کہ اگر تم ہم تینوں کو ایک ساتھ دیکھو گے تو انہیں کباب میں حجی سمجھو گے اور شاید ان سے ڈھر بھی جاؤ جی نہیں میں بھلا کیوں جڑنے لگا شیر دل نے اب کے تھوڑے نڈر انداز میں کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا آپ ایک جن ہو اور میں ایک انسان ہوں جن اور انسان کا کبھی ملاب نہیں ہو سکتا شیر دل کی بات پر افسردہ انداز میں وہ مسکرائی تھی گھبراو مند میں کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی بلکہ میں تمہاری قسمت بدلنا چاہتی ہوں جنزادی اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی اور جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جاتا بلکہ ان کے قدموں میں تو دنیا جہاں کے خوشیاں لاکے رکھی جاتی ہیں ایسا ہی اس جنزادی کے ساتھ ہوا تھا وہ اس آدمزادے پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی اور چاہتی تھی کہ سارے جہانوں کے خوشیاں اپنے محبوب کے قدموں میں نہیں چھاور کرتے پھر وہ شیر دل سے مخاطب ہوئی اور اس سے کہنے لگی کہ مجھے ایک ایسے راز کا پتہ ہے جس سے تمہاری قسمت راتوں رات بدل جائے گی اس بات پر شیر دل حیران ہوا تھا ایسا بھلا کہاں ممکن ہے کہ راتوں رات انسان کی قسمت بدل جائے یہی بات اس نے ستارہ سے پوچھی تو کس بارے میں بات کر رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ دل ہی دل میں پرتجسس بھی تھا کہ آخر ایسا کیا راز ہے اس جنزادی ستارہ کے پاس جس سے اس کے قسمت بدل جائے گی اس نے یہ بات ستارہ سے پوچھی تو اس ستارہ نے کہا کہ اس کے لئے میری ایک شرط ہے وہ ماننی ہوگی شیر دل دل ہی دل میں پریشان ہو گیا تھا مگر وہ اپنے غربت زدہ زندگی سے تنگ آ گیا تھا اس نے سوچا کہ اس جنزادی کی بات مان لینی چاہیے شیر دل نے آخر ہمت ہارتے ہوئے کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے جس پر جنزادی ستارہ مسکرائی اور بولی میری شرط یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی اگر منظور ہے تو بتاؤ کچھ بھی تھا شیر دل اپنی قسمت ضرور بدلنا چاہتا تھا لیکن وہ خوف زدہ بھی تھا کہ اگر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے تو وہ جنزادی زندگی بھر اس کے سر پر مسلط رہے گی مگر وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے وہ انسان ہو کر جن کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے مگر اس کے سامنے مسائل کام بار موجود تھا اور وہ ان تمام مسائل سے نکلنا چاہتا تھا پھر اس نے دل میں سوچا کہ کچھ بھی ہو وہ اپنی قسمت کو ایک موقع ضرور دے گا مجھے تمہاری شرط منظور ہے میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں شیر دل نے بلاخر بول دیا اس کا جواب سن کر جنزادی خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے دل کے مراد پوری ہو جائے گی اور میرے جن موقع سپنا پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس جمعیرات کی شب ٹھیک رات کے بارہ بجے پچھلی گلی میں جو گھر کئی سالوں سے بند پڑا ہے وہیں پر ہمارے خاندان کے رہائش ہے تمہیں وہیں آنا ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم اکیلے آوگے سارا انتظام شما اور مینہ خود کر لیں گی چونکہ میں ایک لارڈلی جنزادی ہوں اس لیے میرے خاندان والوں کو اس شادی پر کوئی اتراز نہیں ہوگا ہمارے ٹھکانے کے بارے میں بھی تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤگے مگر ایک بات یاد رکھنا راز راز ہی رہے گا تم نے اس بارے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی ٹھیک ہے پھر جمعیرات کی رات کو ملاقات ہوگی یہ کہنے کے ساتھ یہ جنزادی غائب ہو جاتی ہے شیردل بھی چھنڈی سانسے بھرتا گھر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے شیردل گھر میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیتا کہ وہ کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے مگر اس کے چہرے سے پریشانی جھلکتی تھی جو کہ اس کے چہرے سے صاف نظر آتی تھی مانے اور کئی لوگوں نے بہت بار پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو مگر اس نے کسی کو کوئی بات نہیں بتائی آخر کار جمعیرات کا دن بھی آ جاتا ہے آج رات اسے وہیں پہنچنا تھا جہاں کا پتہ جنزادی نے اسے دیا تھا جس مکان کا پتہ اسے بتایا تھا وہ مکان کئی سالوں سے ویران پڑا تھا وہ ان کے گھر سے تھوڑے سے ہی فاستے پر واقع تھا اس مکان کے بارے میں ترہا ترہا کی باتیں مشہور تھیں لوگ تو وہاں پر دن کے وقت جانے سے بھی ڈرتے تھے اور وہ رات کی تنہائی میں وہاں پر اکیلا جا رہا تھا وہ بھی ایک جنزادی کے لیے دل ہی دل میں حمد بانتے ہوئے چھیک رات کے بارہ بجے ہی گھر سے نکل جاتا ہے جب وہ اس مکان کے سامنے آتا ہے تو ایک عجیب سے خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے گھر کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہوتا ہے جیسے کسی کی برات آنی ہو ہاں اور برات تو آنی ہی تھی آخر کو قبیلہ جنات کے سردار کی بیٹی کی شادی تھی مگر جس طرح سے گھر کو سجایا گیا تھا وہاں پر بلکل خاموشی کا راش تھا شیر دل کو وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر وہ تنہا ہے مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد مکان کے اندر داخل ہوا وہی سریلی ہسی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اس مکان کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں سے دو لڑکیاں آتے ہوئے نظر آئیں وہ اس کے قریب آئیں تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو وہی دو لڑکیاں ہیں شما اور مینہ آج وہ زرک ورک لباس میں ملبوس تھیں واہ خوبصورت نوجوان تم تو واقعی میں اپنے وعدے کے پابند نکلے شما اسے دیکھتے ہوئے شوخی سے بولی اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی وہ اوپر آیا تو اسے ماحول میں عجیب و غریب سا احساس ہو رہا تھا کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا شما اور مینہ بھی اسے اس ٹوٹی بھوٹی چھت پر چھوڑ کر نہ جانی کہاں غائب ہو گئی تھی تم آگئے شیر دل اچانک اسے اپنے پیچھے ستارہ کی آواز سنائی دی وہ پیچھے پلٹا لیکن جنزادی ستارہ اسے دکھائی نہ دی کہاں ہو تم شیر دل بہت گھبرا رہا تھا جب ہی اس نے ستارہ سے پوچھا ہر طرف اندھیرہ تھا گھوپ اندھیرہ ہر طرف تاریخی چھائی ہوئی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا وہ پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں ستارہ کو پکار بیٹھا گھبراو مت شیر دل جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کروں گی ستارہ کی آواز اسے پھر سنائی دی ابھی شما تمہارے پاس ایک خاص شربت لے کر آئے گی وہ شربت تم پی لینا اس کے بعد کا کام میرا ہے میرے خاندان والے تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم ان کی حیبت برداشت نہیں کر پاؤگے شیر دل حیران و پریشان اس کی باتیں سن رہا تھا تھوڑی دیر بعد اسے شما آتے ہوئے دکھائی دی اس کے ہاتھ میں شربت کا ایک گلاس تھا شما نے وہ شربت اسے پینے کو کہا ستارہ کی ہدایات کے مطابق وہ شربت پینے لگا شربت کا ذائقہ نہایت عجیب سا تھا نہ تو وہ نگلا جا رہا تھا اور نہ اگلا دل پر بطھر رکھ کر وہ پورا شربت کا گلاس پی گیا شربت پیتے ہی اس کا ذہن غنودگی میں ڈوبنے لگا شیر دل نے کوشش کی کہ وہ اپنے ہواسوں میں رہے لیکن اس کا ذہن تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا اسے جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھا وہ گھر میں کیسے پہنچا اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا جب ہی اس کی چھوٹی بہن اسے ناشتے کے لیے بلانے آ گئی جسم بھی کچھ تھکا تھکا سا محسوس ہو رہا تھا وہ باہر سہن میں جا کر ناشتہ کرنے لگیا اس کی سوچوں پہ ابھی بھی وہی جنزادیاں سوار تھیں اس نے جیسے اسے کرنے کو کہا شیر دل نے بلکل ایسا ہی کیا مگر منظر اچانک سے کیسے بدل گیا تھا سب کچھ کیسے غائب ہو گیا تھا ستارہ تو اس کے ساتھ شادی کرنے والی تھی پھر شادی کرنے کے بجائے اس نے اسے اپنے گھر واپس کیوں پہنچا دیا اس طرح کے کتنے ہی سوال تھے کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا گیا ہے اب وہ ان سے اگلی ملاقات کا منتظر تھا آخر اسے وہ راز بھی تو پوچھنا تھا نہ کہ جسے جان کر اس کی قسمت بدلنے والی تھی اور وہ راز بتانے کی تو ستارہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا اور جب وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے گیا تو اس نے پھر سے واپس کیوں بھیجوا دیا وہ جو کہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شدید محبت کرتی ہے پھر اس نے ایسا کیوں کیا پورا دن وہ مخصوص وقت آنے کا انتظار کرتا رہا سارا دن بیٹھ کیا مگر رات جیسے آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی وہ رات ہونے کا شدت سے منتظر تھا آج رات ہوتے ہی وہ پھر اس مقام پر کھڑا تھا جہاں ان تینوں سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ اس راز کو پانے کے لیے بے چین تھا اور بے سبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا اسے پورا یقین تھا اور ساتھ اسے اس کے تمام سوالوں کے جواب بھی دئے گئے مگر وہ جو اپنی جگہ پر گیا تو وہاں پر نہیں آئی کتنی دیر تک وہ اس کا منتظر رہا مگر اس کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا کتنے دن اسی طرح بیٹھ گئے وہ روز وہاں پر جاتا تھا اور ہر روز ناکام ہو کر واپس لوٹتا تھا کافی دن کے بعد وہ آج اسی جگہ پر اس کا منتظر تھا ٹھیک بارہ بجے کے بعد اس شوخ و چنچل ہسی کی آوازیں آنے لگی کیسے ہیں آپ سرتاج جنزادی ستارہ کی شرارت بھری آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا وہ تینوں ہی کھڑی تھیں اور خوب ہس رہی تھیں میں جانتی ہوں کہ تم وہ راز جاننے کے لیے کتنے بے چین ہو اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ میں تم سے شادی کرنے والی تھی اور میں نے تم سے شادی کیوں نہیں کی شیر دل نے تائیدی انداز میں سر ہلایا وہ واقعی یہی سوچ کر پاگل ہو رہا تھا شما نے اسے کہا چلو جنزادی ستارہ تم اسے وہ راز بتا دو کہ جس سے اس کی قسمت پلٹنے والی ہے اس نے ستارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیوں نہیں میں اسے وہ راز ضرور بتاؤں گی کیونکہ اس نے بھی تو میری شرط مانی ستارہ نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سنو شیر دل میں تمہیں آج وہ راز بتانے والی ہوں وہ راز تمہارے گھر کے اندر دفن ہے تمہارے گھر کا وہ کمرہ جہاں تم سوتے ہو اس کمرے میں کونہ ہے اس کونے کے تقریباً دس فٹ نیچے آج سے کئی صدیوں سال پرانا خزانہ دفن ہے آج تک کوئی نہیں نکال سکا کیونکہ اس خزانے کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکا کتنے ہی لوگوں نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی مگر اس پر کسی نیک بزرگ کی دعا کا اثر تھا جو بھی بری نیت سے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے ناکام ہی ہوتی تھی بس یوں سمجھ لو کہ وہ خزانہ تمہاری امانت تھا اور اسے تم تک ہی پہنچنا تھا تو کوئی دوسرا اسے کیسے لے سکتا تھا یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے تمہاری قسمت راتوں رات بدل جائے گی تمام مسائل چٹکی بجاتے ہی حل ہو جائیں گے اور تم اپنی بدنصیبی پر رو رہے ہو کل کو تم اتنے کامیاب ہوگے کہ تم پر رشت کرے گی اور میں جانتی ہوں کہ تم وہ خزانہ ضرور حاصل کرو گی جاؤ جا کر اپنی قسمت بدل لو لیکن شیر دل ایک بات یاد رکھنا تم نے صرف مجھ سے شادی کی ہے اس لئے تم کبھی بھی کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے تم ساری زندگی میرے ہی پابند رہو گے اگر تم نے مجھ سے دھوکہ کیا یا کسی عورت سے شادی کی تو پھر میں تم سے بہت برا سلوک کروں گی ستارہ نے اس کو یاد دہانی کروائی اور شیر دل سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی شادی تھی نہ اس کا نکاح ہوا نہ نکاح میں گواہ موجود تھے بلکہ وہ تو شربت پیتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا تو اس نے شادی کب کی تھی اس کے ساتھ یہ سوال شیر دل کو پاگل کر رہا تھا اب یہ سوال ان لوگوں سے پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ تینوں وہاں سے غائب ہو گئیں شیر دل حیران اور پریشان کھڑا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واقعے میں سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں خزانہ ہے اور مجھے پتا ہی نہیں وہ تھوڑا حیران اور تھوڑا پریشان سا اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے دوسرے دن وہ اپنے گھر میں جب رات کو سب سو جاتے ہیں تو خدائی شروع کر دیتا ہے اس آواز پر اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اپنے کمرے کا فرش کھود رہے ہو جس پر شیر دل کہتا ہے کہ ماں جو کچھ بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا مگر یہ ایک ایسا راز ہے جسے آپ نے راز رکھنا ہے آپ نے اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا لیکن وہ ماں کو کچھ نہیں بتاتا اور خدائی جاری رکھتا ہے اسے پورا یقین تھا کہ جنزادیوں کی بتائی ہوئی باتیں غلط نہیں ہوں گی اسے پورا دن لگ جاتا ہے خدائی کرتے کرتے آخر کار دس فٹ زمین کے نیچے اسے وہ خزانہ ہاتھ لگ جاتا ہے جس کا جنزادیوں نے اسے بتایا تھا چھوٹے سے صندوق میں بند وہ خزانہ اس کی قسمت بدلنے والا تھا اس نے جیسے ہی وہ صندوق کھولا تو وہ پورا صندوق زیورات سے لدہ ہوا تھا بیش بہا خوبصورت ہیرے جواہرات اس کے اندر موجود تھے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی دولت کا مالک بن گیا ہے اس نے وہ صندوق اپنی ماں کو جا کے دکھایا اس کی ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے صندوق دیکھ کر اور واقعی میں جنزادیوں نے اس کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دیا تھا کچھ بھی تھا وہ ان جنزادیوں کا شکریادہ کرنا چاہتا تھا انہوں نے راتوں رات ایک غریب بھٹے والے کو امیر بنا دیا تھا اس نے وہ زیورات بیچ کر کافی رقم حاصل کر لی تھی اس رقم سے اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے گھر خریدا اور اپنے لیے ایک اچھی سی گاڑی اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس نے اچھے سکول میں ڈال دیا کیونکہ ستارہ نے اس کی قسمت کو پلٹ دیا تھا اس لئے وہ اس سے بھی ملاقات کرتا رہتا تھا جو بھی تھا وہ اس جنزادی کا مشکور تھا آہستہ آہستہ اس نے اپنا کاروبار بھی سیٹ کر لیا اب وہ یہ غریب بھٹے والے سے سیڑ شیر دل بن چکا تھا ایک جنزادی نے اس کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دیا تھا اس کی عمر بھی اب شادی کے لائق ہو گئی تھی تو اس کی ماں بھی اس پر شادی کے لئے کافی زور ڈال رہی تھی کہ وہ اب شادی کر لے لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتا کہ اس کی شادی تو ایک جنزادی کے ساتھ ہو چکی ہے مگر یہ بھی حیران تھا کہ شادی ہوئی کیسے تھی اس نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مشروع پینے کے بعد وہ اپنے خواز کھو بیٹھا ہو اور اسی عالم میں اس نے نکاح کر لیا ہو کتنی سوچے تھیں جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی اس کی ماں بھی گھر گھر جا کر اس کے لئے لڑکیاں دیکھ رہی تھی وہ لاکھ منہ کرتا رہ جاتا اس کی ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور شادی کے لئے اس کے لئے لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کر دی وہ اب زندگی بھر شادی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی شادی تو ہو چکی تھی اور وہ اسی جنزادی سے وعدہ کر سکا تھا کہ وہ کسی آدمزادی کے ساتھ شادی کسی صورت بھی نہیں کرے گا اور یہ بات تو اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا آج پھر وہ ستارہ سے ملاقات کیلئے آیا تھا کیونکہ اس نے اسی درخت کے نیچے بلایا تھا جہاں وہ اسے پہلی بار ملا تھا وہ جنزادی کا مشکور تھا کیونکہ اس نے اسے آسمان پر پہنچا دیا تھا ایک غریب بھٹے والے سے بزنس مین بنا دیا تھا ستارہ کا جب دل چاہتا وہ اسے ملاقات کرنے کے بہانے اسے اس درخت کے نیچے بلا لیتی تھی اور وہ پابندی سے چلا بھی آتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نہیں گیا تو وہ خود آ جائے گی کہیں پہ بھی اس کے شب و روز یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اچانک اس کی زندگی میں ایک توفان آ گیا وہ بھی اس کی قزن کشمالہ کی صورت کشمالہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی جو کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر پر رہنے کے لیے آئی تھی لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے اور خود پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس سے تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اگر جنزادی ستارہ کو یہ بات پتا چل جاتی تو وہ کہیں اس سے ناراض نہ ہو جاتی اور کشمالہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی وہ کسی صورت بھی اسے پیچھے ہٹانا چاہتا تھا اور اس کو اپنے ارادوں سے باز رکھنا چاہتا تھا لیکن کشمالہ بھی ڈھیر تھی وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح شیر دل کی ماں کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا دی شیر دل کی ماں اب بھی اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی لیکن اس کی نا ہاں میں نا بدلی اس کی ماں یہ سوچتی کہ شاید شیر دل اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اسے پسند بھی پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی آخر کار تھک ہار کر شیر دل کی ماں اس سے پوچھے بغیر اس کی شادی کشمالہ کے ساتھ تیہ کر دی اور شادی کی تیاریاں کرنے لگی تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور وہاں شیر دل اپنی دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے جنزادی ستارہ ایک درخت پر بیٹھی جھولے جھول رہی تھی کہ شما نے اسے آ کر بتایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر شیر دل نے کسی اور انسان سے شادی کی تو میں اسے زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گی اور اسے ایسا بدلہ لوں گی کہ اس کی سات نسلیں بھی یاد رکھیں گی ابھی ابھی میں نے اس کی قزن کو دیکھا تھا جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے شما نے اسے مزید بتایا ہاں 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 یہ صرف اس کا خواب ہوگا کیونکہ شیر دل صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا جنزادی ستارہ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا تم بلاؤ ذراعہ سے میں ابھی پوچھوں کہ وہ اپنی شرط کیسے بھول سکتا ہے شما نے غصے سے کہا شیر دل اپنے کمرے میں بیٹھا بہت پریشان تھا ایک طرف اس کی ماں تھی تو دوسری طرف وہ جنزادی جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھتی تھی وہ ان سوچوں میں مصروف تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے منع کرے کہ اس کی شادی نہ کرے اگر یہ بات جنزادی کو پتا چل گئی تو وہ کسی صورت اسے معاف نہیں کرے گی تب ہی اس کے ماں کمرے میں آئی اس کے ہاتھ میں شادی والے کپڑے کے چند شوپر تھے یہ دیکھو شیر دل میں نے تمہاری ہونے والی دلہن کے یہ جوڑے خریدے ہیں اس نے جوڑے کے شوپر اس کے پاس رکھے کتنی دفعہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اممہ کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ ہیں کہ مانتی ہی نہیں شیر دل نے اپنی ماں سے غصے سے کہا اممہ نے اس کو دیکھا اور کہا آخر کیا بجا ہے کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں شیر دل نے بھی آج ماں کے سامنے حقیقت بیان کرنے کا فیصلہ کر لیا اممہ آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم کتنے غریب تھے اور پھر اچانک ہی خزانہ ہمیں مل گیا آپ کو پتا ہے کہ اس خزانے کا مجھے کیسے پتا چلا مجھے جنزادی نے اس بارے میں بتایا تھا اور بدلے میں میں نے اس سے نکاح کیا تھا کیونکہ میری شادی ایک جنزادی سے ہو چکی ہے تو میں اب کسی سے شادی نہیں کر سکتا شیر دل کی ماں حیران پریشان اس کی باتیں سن رہی تھی وہ کہنے لگی بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان اور جن کا کوئی میل نہیں ہے ایسا ہو گیا ہے اممہ شیر دل نے انہیں یقین دلایا اور اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گی اور آپ بھی ایسی کوشش نہ کریں شیر دل کی باتیں سن کر اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہی جنزادی ستارہ نے اسے آج پھر ملنے کے لئے بلائے تھا وہ جاننا چاہتی تھی کہ شیر دل کہیں اس کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ٹھیک رات کے بارہ بجے وہ وہیں پہنچ گیا جہاں وہ جنزادی ستارہ سے ملاقات کرتا تھا اس نے کسی طرح بھی کر کے جنزادی کو یقین دلایا کہ وہ اس کو کبھی بھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا جنزادی ستارہ اس سے بھی پناہ محبت کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی آخر کار شیر دل کے یقین دلانے پر وہ مان گئی کہ شیر دل اس کو کبھی بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس کی ماں کے منع کرنے پر کشمالہ بھی اس گھر سے جا چکی تھی کیونکہ اس کی ماں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ شیر دل کسی لڑکی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا شیر دل کی ماں اندر سے اس کے لیے پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے میرے بیٹے کی پوری زندگی برباد ہو گئی ہے رات کا وقت تھا شیر دل اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا ساتھ وہ پریشانی کی وجہ سے سگرٹ پر سگرٹ پھونک رہا تھا اچانک اسے وہی معنوس خوشبو محسوس ہونے لگی وہ سمجھ گیا کہ ستارہ آ گئی ہے اتنے میں وہ اس کے سامنے آج سکی تھی اس کی آنکھوں میں افسر دگی تھی وہ بہت اداس لگ رہی تھی اور اسے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے آخری بار دیکھ رہی ہو شیر دل کو اسے اس طرح سے دیکھنے سے عجیب سی حیرت ہو رہی تھی اور ساتھ میں پریشان بھی ہو رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے ستارہ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا میں بس تمہیں آسمانہ چاہ رہی تھی کہ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تم اپنے وعدے میں کس قدر سچے ہو میں نے تمہارے ساتھ شادی نہیں کی تھی اور وہ جو بھی شرائط میں نے تمہارے ساتھ رکھی تھی وہ آج میں واپس لیتی ہوں یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے بے پناہ محبت کی ہے مگر اس کے باوجود بھی میں تمہیں پا نہیں سکتی کیونکہ تمہیں انسان ہو اور ہمارے قبیلے میں انسانوں کے ساتھ شادی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا سنائی جاتی ہے ہم سب جو بھی کر رہے تھے وہ مزاق تھا اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں میرے ماں باپ نے میری ایک جن زادے کے ساتھ شادی تیع کر دی ہے اور میری یہ تمہارے ساتھ آخری ملاقات ہے میں آج کے بعد یہاں کبھی نہیں آؤں گی اور یہ سچ ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی بھولا نہیں پاؤں گی تم میری طرف سے آزاد ہو تم جس کے ساتھ چاہے شادی کرو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی اس بات کو کتنے سال گزر گئے تھے شیر دل نے اپنی اسی کزن کے ساتھ شادی کر لی تھی آج بھی جب وہ اکیلہ بیٹھتا تھا تو اسے اس جن زادی کی یاد آتی تھی جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی ایک سچ وہ تھا جو اسے جن زادی نے شیر دل کو بتایا تھا اور ایک سچ یہ تھا جو شیر دل خود سے بھی چھپا رہا تھا جب تک وہ جن زادی اس کے ساتھ تھی یہ اسے کوفت میں مبتلا رہتا تھا اسے جان چھڑانے کی کوشش میں رہتا تھا اسے خود پر مسلس سمجھتا تھا اور جب وہاں سے دور ہو گئے تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو خود بھی اس سے محبت میں مبتلا تھا اور یہ ایسا سچ تھا جس کا اظہار شیر دل اپنے آپ کے ساتھ کرنے سے بھی ڈرتا تھا اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے کا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہا